اللہ الرحمن الرحیم ناظرین اس وقت ہم جامعہ دارلوم کراچی کی موصورت الحدیث کے آفس میں بیٹھے ہیں اور ہمارے ہم موصورت الحدیث کے نگرانِ آلہ اور جن کی نگرانی میں سارا کام ہو رہا ہے حضرت مولانا نعیم اشرف صاحب دامت برکاتہم العالیہ جو ماشاءاللہ حضرت مفتی آزم پاکستان مفتی محمد رفیع عثمانی نوور اللہ مرقدہور کے دامات بھی ہیں اور حضرت شیخ الاسلام صاحب دامت برکاتہم اور حضرت مفتی آزم رحمت اللہ عالیہ کے بانجی بھی ہے اور ماشاءاللہ ان کا ایک احادیث کے حوالے سے کام کا ان کا یہ تجربہ ہے اور فقہی اور حدیثی تخطیقات کے حوالے سے کہ اس سے قبل ایک عظیم فقہی زخیرہ المحیط البرہانی کو منصع شہود پر لانے میں ان کا کردار رہا ہے بیس سال محنت کی ہے پچیس جلدوں پر مشتملتا اور مخطوطات سے مدون کر کے یہ شائع کرا چکے ہیں الحمدللہ اور اسے قبل شرح الطیبی بھی پہلی مرتبہ انہوں نے شائع کرایا ہے تو ان کی ان تجربات کو دیکھتے ہوئی جو المدونت الجامعہ ہے انشاءاللہ ان کے بارے میں حضرت مولانا بتائیں گے کہ کس قدر رکعہ عظیم الشان کام ہے حدیث کے حوالے سے اس کام کی نگرانی بھی حضرت شیخ الاسلام صاحب اور حضرت مفتی آزم پاکستان رحمت اللہ علیہ ان دونوں نے ان کی سپورت اب ان کے پاس پورے ایک لجنہ ہے آپ کو یہ پورا دکھائیں گے لیکن یہ کس کام کی نگرانی فرما رہے ہیں کیا کام ہو رہے ہیں اس کے حوالے سے حملت مولانا سے پوچھیں گے چونکہ مولانا اس کام کو بڑی عرقریزی سے بڑی دل جنری سے دیکھ رہے ہیں تو حضرت بتائیے یہ کس قسم کا کام ہے اس کا ذرا تعارف ہماری ناظرین کے سامنے آ جائے کہ یہ کیا کام ہے جس کے آپ نے نگرانی فرما رہے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ جامعہ دارلم کراچی میں حضرت شیخ علیہ السلام مولانا مقصی محمد تقیر عثمانی صاحب دامت برکات و ہم کی سرپرسی میں ان کے اشراف میں احادیث نبویہ کا ایک بہت بڑا منصوبہ اور ایک بہت بڑا کام گزشتہ بیس سال کے عرصے سے جاری و ساری ہے اور اس منصوبے کے تحت یہ کوشش کی جاری ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام احادیث مرفوع کو ایک پلیٹ فارم پر جمع کر دیا جائے اور تمام احادیث نبویہ علی صاحبیہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک عالمی نمبر دیا جائے ہر حدیث کی ایک عالمی نمبرنگ ہو ایسی نمبرنگ ہو کہ ہر نمبر حدیث کے لئے شناخ بن جائے اور آئندہ آنے والی نسلیں اگر احادیث کا حوالہ دینا چاہیں تو وہ صرف حدیث نمبر سے ہی حوالہ دے سکے ابھی تک یہ سہولت میسر نہیں تھی کہ ہم صرف حدیث نمبر سے کسی حدیث کا حوالہ دے سکے قرآنی آیات میں تو یہ سہولت ہمیں حاصل ہے کہ ہم صرف صورت نمبر اور آیت نمبر کا حوالہ دے کر ایک مخصوص آیت تک پہنچ سکتے ہیں لیکن احادیث کے اندر یہ سہولت ہمیں حاصل نہیں ہے کہ ہم صرف نمبر سے کسی حدیث کا حوالہ دے سکیں کہ فرمان نبوی صلی اللہ علیہ وسلم نمبر فلا میں یہ بات مذکور ہے یہ جو کام کیا جا رہا ہے اس میں بنیادی حدف یہی ہے کہ ایک تو تمام احادیث مرفوعہ کو ایک پلیٹ فارم کے اوپر جمع کر دیا جائے اور اور ایسا ایک جامع مجموعہ تیار کیا جائے کہ جس میں تمام احادیث مرفوعہ یک جا جمع ہو جائے دوسری کہ ان تمام احادیث مرفوعہ کو ایک عالمی نمبر دیا جائے اور آئندہ آنے والے دور میں یہ کوشش ہو کہ اگر صرف حدیث نمبر سے بھی حوالہ دیا جائے تو ان نمبروں کو استعمال کیا جائے اور ان نمبروں کے ذریعے سے ان عالمی ارقام کے ذریعے سے یہ احادیث کا حوالہ دیا جانا ممکن ہو جائے ابھی ہم کسی بھی حدیث کا حوالہ دینے کے لیے محتاج ہیں اس بات کے کہ ہم کتاب کا نام بھی بیان کریں کتاب کی جل بیان کریں کتاب کا صفحہ نمبر بیان کریں اس کے بعد پھر حدیث نمبر بیان کریں اور پھر یہی حدیث مختلف کتابوں میں مختلف نمبروں سے آئی وی ہے تو ان کے نمبر بھی بساوقات بیان کرنے کی ضرورت پیش آ جاتی ہے لیکن اگر اس کے مقابلے میں یہ سہولت حاصل ہو کہ ہم صرف حدیث نمبر سے حوالہ دیں اور حوالے کے طاپس صرف حدیث نمبر کو بیان کریں کہ فرمان نبوی صلی اللہ علیہ وسلم نمبر فلاں میں یہ بات مذکور ہے اور جب اس فرمان نبوی صلی اللہ علیہ وسلم تک جب پہنچیں گے تو تفصیلات میں ساری تخریج موجود ہوگی کہ یہ حدیث جو ہے بخاری شریف میں بھی آئی ہے مسلم میں بھی آئی ہے فرمیتی میں بھی آئی ہے لیکن یہ کی بنیادی طور پر حدیث اور اس کا حوالہ ہمیں حاصل ہوگا اور حوالہ دینا آسان ہو جائے تو یہ وہ مقصد تھا جس کے لیے یہ منصوبہ شروع کیا گیا اور الحمدللہ اس وقت صورتحال یہ ہے کہ بیس سال کے عرصے میں بیس ہزار احادیث مرفوع جمع ہو چکی ہیں اور ان بیس ہزار احادیث کے چار لاکھ طرق بھی ساتھ ساتھ جمع کر لیے الحمدلللہ چار لاکھ طرق اپنی مکمل آسانیت کے ساتھ اور اپنے مکمل متون کے ساتھ ان کو ہم نے اپنے سوفر کے ڈیٹا بیس میں محفوظ کر دیا ہے تو الحمدللہ اللہ تعالیٰ کی توفیق سے احادیث مرفوع کا اتنا بڑا زخیرہ پہلی دفعہ وجود میں آیا اس سے پہلے امام سیوتی رحیم اللہ نے اپنے دور میں یہ کوشش کی تھی کہ تمام احادیث پر مشتمل ایک مجموعہ تیار کریں اور اس مقصد کے لیے انہوں نے الجامع القبیر تصنیف فرمائی الجامع السغیر تصنیف فرمائی اور پھر جمع الجوامع جیسی کتاب وجود میں آئی اور پھر جمع الجوامع سے تنزل عمال جیسی کتاب وجود میں آئی لیکن ان کتابوں کے اندر یہ نہیں کہا جا سکتا کہ تمام احادیث مرفوع کا احادیث کر لیا گیا ہے اور تمام احادیث مرفوع آگئی جبکہ ان کتابوں کے اندر صرف احادیث مرفوع ہی کو مقصد نہیں بنایا گیا تھا ان میں آثار صحابہ بھی شامل ہیں اخوال تابعین بھی شامل ہیں جبکہ ہماری کوشش اس کام میں یہ ہے کہ ہم صرف اور صرف احادیث مرفوع ہی کے اوپر کام کریں اور احادیث مرفوع کو جو ہے اپنے اس مجوئے میں لے کر آئیں تمام احادیث مرفوع کو اپنے اس مجوئے میں ہم لے آئیں احادیث مرفوع مرفوع ہوں چاہے حقیقتا اور یا پھر حکمن جیسے کہ اہل علم حضرات جانتے ہیں کہ احادیث مرفوع بعض وہ ہوتی ہیں جو حقیقتا مرفوع ہوتی ہیں اور بعض حکمن مرفوع ہوتی ہیں ہمارے دائرہ کار میں دونوں قسم کی احادیث شامل ہیں چاہے وہ حقیقتا مرفوع ہوں چاہے وہ حکمن مرفوع ہوں وہ جو انشاءاللہ ہمارے اس مجوئے میں آپ کو مل جائیں گے موسیقی